شلی دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سال انیتہ ویڈیو میں آنے والی مٹھون چکر وٹی اور انیتہ وچن صاحب کے سبی فلموں کے بارے میں دوستو سال انیتہ ویڈیو میں مٹھون چکر وٹی نے دس فلموں میں کام کیا تھا تو وہیں پر انیتہ وچن نے چھ فلموں میں کام کیا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سال انیتہ ویڈیو میں مٹھون چکر وٹی یا انیتہ وچن آخر کے سبی نیتہ کی مویوں نے مائی تھی وازی یہ سال کس کے نام چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہو بات کرتے ہیں سب سے پہلے انیتہ وچن صاحب کی فلموں کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے خوددار موی کے بارے میں تیس مجھلائی سال انیس سو بیاسیمائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے انیتہ وچن پرمین گوبی سنجیب کمار اس میں اہم قیدار میں تھے اس موی کا وجڑ دو کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر پانچ کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے والد میں اس موی نے دس کڑو روپے کی شامدار کمائی کی تھی اور فلم باکس آفیس پر ایک ہٹ سابیت ہوئی تھی اگلی فلم تھی نمک حلال 20 اپریل سال انیس سو بیاسیمائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے انیتہ وچن وحیدہ رحمان پرمین گوبی شیشی کپور اس میں اہم قیدار میں تھے اس موی کا وجڑ دو کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر چھے کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے والد میں اس موی نے 12 کڑو روپے کی شامدار کمائی کی تھی اور یہ موی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک سوپر ہٹ سابیت ہوئی تھی اگلی فلم تھی ستھے پہ ستھا 22 مارچ سال 1902 یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے انیتہ وچن ہیمامالنی اس میں اہم قیدار میں تھی اس موی کا وجڑ 3 کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر چار کڑو روپے کی شامدار کمائی کی تھی وہیں پورے والد میں اس موی نے سارے آٹھ کڑو روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک سیمی ہٹ سابیت ہوئی تھی اگلی فلم تھی شکتی ایک اکٹوبر سال 1902 ویاسی ماہ تھی یہ فلم انیتہ وچن دلیت کمار اس میں اہم قیدار میں تھے اس موی کا وجہ دو کڑو روپے ساٹھ لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر چار کڑو روپے کمائی تھے وہیں پورے والد میں اس موی نے آٹھ کڑو روپے کی شامدار کمائی کی تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایوریس ثابیت ہوئی تھی اگلی فلم تھی دیش پریمی تیس اپریل سال 1902 ویاسی ماہ تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے انیتہ وچن، امزد کھان، ہیمامان نے پرمین بھو بھی اہم قیدار میں تھی اس موی کا وجہ دو کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر تین کڑو روپے ساٹھ لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے والد میں اس موی نے ساٹھ کڑو روپے کی شامدار کمائی کی تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایوریس ثابیت ہوئی تھی اگلی فلم تھی بے مثال پانچ مارچ سال 1902 ویاسی ماہ تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے انیتہ وچن، راکھی، گلزار، امزد کھان اس میں اہم قیدار میں تھے اس موی کا وجہ دو کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑو روپے کمائی تھی وہیں پورے والد میں اس موی نے چار کڑو روپے کی شامدار کمائی کی تھی اور یہ موی ایکشن، کومیٹی، فیملی پلیم تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک بڑی فلوپ ثابیت چلی دوستو بات کر لیتے ہیں مِتھون چکر وطی کی سبھی فلموں کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈسکو ڈانس موی کے بارے میں 10 دسمبر سال 1900 ویاسی ماہی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نصر آئے تھے مِتھون چکر وطی رنجیتا ڈینی اہم کدار میں تھے اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہیٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ اس موی کا وزہ ڈیڑھ کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 3 کڑور 25 لاکھ روپے کی شامدار کمائی کی دی وہیں پورے ورلڈ میں اس موی نے سات کڑور سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موی ایکشن کومیٹیو فیملی فلیم تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک ہٹ ثابت ہوئی تھی اگلی فلیم آئی تھی مِتھون چکر وطی صاحب کی اشانتی سات مائی سال انیس سو ویازیم آئی تھی یہ فلیم اس میں ہمیں نظر آئے تھے مِتھون چکر وطی جینا تمان راجش خانہ اس میں اہم کیجار میں تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ اس موی کا وزٹ ایک کڑور تیس لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کڑور اسی لاکھ روپے کی شامدار کمائی کی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موی نے پانچ کڑور سے کم کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور موی تھی اور یہ موی باکس آفیس پر اواؤ ایبری ساویت ہوئی تھی چلی دوستو اگر اگلی فلم کی بات کریں تو فلم کا نام تھا شوکین یہ موی سال انیس سو ویازیمائی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے اشوک کمار مکتھون چکروتی اہم کیدار میں تھے اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں ویزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے ودا چلوں کہ اس موی کا ویزٹ ایک کڑور روپے دا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کڑور پچیس لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موی نے پانچ کڑور سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک ہٹ سابیت ہوئی تھی اگلی فلم تھی آمنے سامنے یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 29 جنوری سال 1982 میں اس میں ہمیں نظر آئے تھے میتھو چکروتی اس میں اہمکیدار میں تھے اس موی کا وجہ تکریب ایک کڑور چالیس لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑور پہتالیس لاکھ روپے کی شامدار کمائی کی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موی نے دو کڑور سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موی ایکشن کومیٹیو فیملی فلم تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک بڑی فلوپ سابیت ہوئی تھی اگلی فلم تھی استاجی استاج سے یہ فلم ریلیج ہوئی تھی 26 فروری سال 1982 کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے ونود مہرا متھون چکروتی رنجیتا اس میں اہم کیدار میں تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلو کہ اس موی کا وزٹ ڈیڑھ کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 130 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موی نے ڈائی کڑو روپے کی شاندر کمائی کی تھی اور یہ موی ایکشن کومیٹی رومین سے برپور موی تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک بڑی فلوپ ثابت ہوئی تھی اگلی فلیم آئی تھی ہیرو کا چور آٹھ جون سال انیس سو ویا سیم آئی تھی یہ فلیم اس میں ہمیں نظر آئے تھی اشوک کمار میتھون چکربتی ویدیا گوشوامی اس میں اہم کدار میں تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو اس موی کا وزڑ دو کڑو روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر 130 لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موی نے 3 کڑو روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور یہ موی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور موی تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک بڑی فلوپ ثابت ہوئی تھی اگلی فلیم آئی تھی آدھت سے مجبوری یہ فلیم ریلیج ہوئی تھی دو جولائی سال انیس سو ویاسی کو اس میں ہمیں نظر آئے تھے مٹن چکروتی رنجیتہ اس میں اہم کدار میں تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ اس موی کا وزٹ نبی لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم اسی لاکھ روپے کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موی نے ایک کڑور پچاس لاکھ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ موی ایکشن کومیٹی رومین سے برپور موی تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک فلوپ ثابت ہوئی تھی اگلی فلم آئی تھی سن سجنہ یہ فلم ریلیج ہوئی تھی آٹھ اگست سال انیس سو ویازی کو اس میں ہمیں نظر آئے تھی میتون چکر ہوا تھی رنجی تھی اس میں اہم کی دار میں تھی اور دوستو اس موی کا وزٹ ایک کڑور پچیس لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر ایک کڑور روپے کمائی تھی وہیں پورے برلد میں اس موی نے ایک کڑور پچاس لاکھ روپے سے زیادہ کلیکشن کیا تھا اور یہ موی ایکشن کومیٹی رومین سے بھرپور موی تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک بڑی فلوف ثابت ہوئی تھی اگلی فلم تھی تقدیر کا واجسہ یہ فلم بھی سال انیس سو ویاس مائی تھی اس میں ہمیں نظر آئی تھی مٹون چکر وطی امجد کھان رنجی تا اس میں اہم کدار میں تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موی روپے کی شاندار کمائی تھی وہیں پورے ورلڈ میں اس موی نے ڈھائی کڑو روپے سے زیادہ کار کلیکشن کیا تھا اور یہ موی ایکشن کومیٹی فیملی بلیم تھی اور یہ موی باکس آفیس پر ایک بڑی فلوف ثابت ہوئی باکس آفیس